اچھا دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر گھر میں لوگوں کا پودے لگانے لگے ہیں اگر آپ کے گھر میں بھی پودے ہیں اور اگر اس میں آپ گلوئی کی بیل بھی لگانے لگیں گے تو دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو بخار ہوتا ہے اس میں یہ ہے کافی اچھی ثابت ہوتی ہے ایسے میں ہم آج ساتھ بیت جی ہیں ہم سے ہی جاننا چاہیں گے کہ کس طریقے سے گلوئی کی بیل کا اپیوک کر سکتے ہیں میں وید برجبوشن شرما اور جو نکل بھارت برشی آئر وید ویدیا پیٹ ہے آئیوش منترہ لے کے انترگت اس میں راشتری مہ منتری کا میرے اوپر ایجوکیشنل باڈی ہے اس کا دائت ہے ایسے میں گلوئی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بخار کیلئے کافی اپی ہوگی ہے کیا بتانا چاہیے بلکل صحیح بات ہے ایر وید میں گلوئے کو امرتہ ویل کے نام سے بھی کہا گیا اور اس کا اپیوگ بخار کے ساتھ ساتھ جو ہمارے شریر کی امنیٹی ہے جو ہمارے شریر کی روگ شمتہ ہے اس کو بڑھانا بھی اس کا بہت بڑھائی کاری ہے جس طریقے سے اگر پہ اس کو اپیوگ کریں تو کن باتوں کا بھی جاننا اس میں دیکھیں اچھا تو یہ رہتا ہے کہ اگر گلوئی کو ہم نیم ہے اگر پاس میں ہماری نیم کا پیڑ جو ہے تو اس پہ اگر چلا دے تو اس کا ایک عدبت ہی اس کا ریسپونس آتا ہے باقی تو جہاں تک ہے ہم اپنے جو گاؤں دیہات میں تو بٹوڑوں پہ بھی چلا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے شہر میں گھر پریوار ہیں وہاں پر بھی کیونکہ یہ کیسا ہے کہ اپنے آپ میں سوتے ہی یہ آگے بڑھتی رہتی اس کی جو ہے گلوئی کے ٹہنیوں کا جو بیچ کی جڑ ہوتی ہے جو تنہ ہوتا ہے اس کو ہی ہم ڈنڈی کے روپ میں اس میں یوز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھوں کیا ڈال سکتے ہیں جو ہم اسے ہوا لیں اگر جیسا کہ آج کل ہمیں زیادہ تر جو ہے سردی کا نجلے کا جکھام کا گلے کے خراش ہونے کا تو اس میں اگر ساتھ میں اس کے ہم گلوئے کے ساتھ کالی مرچ کا تھوڑا سیون کر لیں ہم ایک یا دو چار پتے تلسہ دل لے لیں اس کے ساتھ ہم تھوڑا دو تین لاؤنگ ڈال لیں تو یہ اپنے آپ میں کارے کے روپ میں بہت ہی اچھا اپیو کرتے ہیں لیکن دو سے چار چمچھی اس کو لینا چاہیے زیادہ نہیں لینا چاہیے اس سے کبھی کبھی جلن ہو جاتی ہے دین میرے سے بھی چار پتے ہیں